سنہائی کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی سن اسمبلی سے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو لوٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے الیکشن کامشن سپریگر سن اسمبلی ایمکیم اور پیپلز پارٹی سے جواب طلب کر لیا ہے بریسٹر علی طاہر نے عدالت میں موقف اپنائے کہ قانون کے مطابق سنی اتحاد کانسل کو سن اسمبلی سے الیکشن کامشن نے دو خواتین اور ایک اقلیتی نشست دینا تھی مگر یہ سیٹے ایمکیم اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں سنہائی کورٹ کے چیف جاسترس عقیل احمد عباسی نے رمارک سیئے تو پھر آپ الیکشن کامشن کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں اب تو سارا پروسس مکمل ہو چکا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سرکاری وکیل نے بتایا کہ سنی اتحاد کانسل کے مخصوص نشستوں کے لیے نام ہی نہیں دیئے تھے سنہائی کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی سن اسمبلی سے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو لوٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے الیکشن کامشن سپریکر سن اسمبلی ایمکیم اور پیپلز پارٹی سے جواب طلب کر لیا ہے بیریسٹر علی طاہر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ قانون کے مطابق سنی اتحاد کانسل کو سن اسمبلی سے الیکشن کامشن نے دو خواتین اور ایک اقلیتی نشست دینا تھی مگر یہ سیٹے ایمکیم اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں سنہائی کورٹ کے چیف جاسترس عقیل احمد عباسی نے رمارک زیئے تو پھر آپ الیکشن کامشن کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں اب تو سارا پروسس مکمل ہو چکا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سرکاری وکیل نے بتایا کہ سنی اتحاد کانسل کے مخصوص نشستوں کے لیے نام ہی نہیں دیئے تھے سنہائی کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی سن اسمبلی سے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو لوٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے الیکشن کامشن سپریکر سن اسمبلی ایمکیم اور پیپلز پارٹی سے جواب طلب کر لیا ہے بریسٹر علی طاہر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ قانون کے مطابق سنی اتحاد کانسل کو سن اسمبلی سے الیکشن کامشن نے دو خواتین اور ایک اقلیتی نشست دینا تھی مگر یہ سیٹے ایمکیم اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں سنہائی کورٹ کے چیف جاسٹس عقیل احمد عباسی نے رمارک سیئے تو پھر آپ الیکشن کامشن کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں اب تو سارا پروسس مکمل ہو چکا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سرکاری وکیل نے بتایا کہ سنی اتحاد کانسل دن مخصوص نشستوں کے لیے نام ہی نہیں دیئے تھے